بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرم کھانا اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانے کا ایک پیالہ لایا گیا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی اس پر آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہمیں آگ کھانے کا حکم نہیں فرمایا حضرت انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم کھانے کو مکروح جانتے تھے اور فرماتے تھے کہ ٹھنڈا کھر کے کھاؤ کیوں کہ اس میں برکت ہے اور گرم کھانے میں برکت نہیں ہے حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گرم کھانا لائے جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اس وقت تک دھاپ کے رکھ دیتے جب تک کہ اس کا جوش نہ ختم ہو جاتا اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ صد کھانے میں یعنی ٹھنڈے کھانے میں عظیم برکت ہے